اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائی اور آج کی ویڈیو میں پھر سے بات کرنے والے ہیں دوبارہ گیمنگ کمیونٹی کے بارے میں اور اس سین میں سب سے پہلے بات کریں گے اکسا وائٹی کے بارے میں اور ڈاکٹر پکاچو کے بارے میں تو ان کے بارے میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کافی سارا کور کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں وہاں سے ڈائریکٹ جا کر آپ وہ ویڈیو پہلے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھ لینا تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈاکٹر پکاچو کی جو لائب سیشن والی ویڈیو تھی وہ بھی دکھائی تھی آپ لوگوں کو تو تو اسی کے ریپلائے میں ڈاکسا وائٹی نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے پھر بقاعدہ ہر ایک کوشن کا اور آنسر دیا انہوں نے ڈاکٹر پکاچو کے اور ساتھ میں انہوں نے جب ریپورٹس وغیرہ مانگی تھی ان کی مدر کی تو انہوں نے وہ ریپورٹس بھی دکھا دی اپنے یوٹیوب ویڈیو میں اور انہوں نے جب وہ ریپورٹس دی تو انہوں نے اس کو اپنی اسٹا پر پس پوسٹ کر کے شیئر کیا اور کیپشن میں دیا کہ فیک ریپورٹس ویڈ فیک ایک چیوزز ان سیمپل ورڈ دیز ریپورٹس آر آف 2017 این ایٹین اور ناو اٹس 2020 پیشن کو اگر بلیڈ کینسر ہے تو ٹیس بار بار ہوتے ہیں سچ ہوتا تو اکتوبر سیپتمبر 2020 کی ریپورٹس شیئر کرتی اس کو میں ایک ویگ کا ٹائم دیا تھا یہ ریپورٹس پروائیڈ نہیں کر سک اور کل کسی کی فیک ریپورٹس ویڈیو میں اپلوڈ کر کے انہوں سن بن رہی ہے نیمو ڈیس بار کردے بٹھ ہم اتنے بھی اندھے نہیں ہیں سیکنڈ ایٹین سٹیج ٹو کینسر آف ایٹسٹی نون آف دیکنسون ویڈ بلڈ کینسر یہ بلڈ کینسر کی ریپورٹس ہی نہیں ہیں یہ انٹین کا ہس کینسر ہے ایم سک آف سچ ٹائپ آف پیپل جو ماں باپ کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں تو اسی کے ریپلائے میں اکسا وائٹی نے اپنی انس پر سٹوری لگا کر ڈاکٹر پکاچی کو کہا کہ ڈاکٹر پکاچی کون سے کولیج سے آپ در بن رہی ہیں بہن پہلے پلیز انگلیش پڑھنا سیکھ لو آپ بہت اچھا جواب دوں گی تمہیں اب ویڈ کرو سستی در کسی کی ماں کا مزاہ پنایا ہے بیٹا خدا تجھے تیرے گھر دکھائے گا اور پہلے جا کر اچھے سکول سے انگلیش پڑھ لو پھر ڈاکٹر بننا اور انف اب کتے بھونگتے بھی رہیں گے میں اپنا رستہ نہیں چھوڑ سکتی بھونگتے رہیں میری پبلک میرے ساتھ ہے میرے لیے ایون کسی سنگل یوٹیوبر نے ساتھ نہیں دیا سب بس مو پر میٹھے ہیں اور اب آباؤٹ می اور مائی موم اب کسی نے بکواس کی اس کو اس کی زبان میں جواب ملے گا تو اس پہ ڈاکٹر پیکاچو ریپلائے کر کے انسٹر میں سٹوری لگا کر کہیں کہ جھوٹے انسان خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہزار جھوٹ بول سکتا ہے معافی نہیں مانگ سکتا گلدی کی مجھے لگا تھا اتنے سب کے بعد وہ اپولجائز کر کے گیمنگ کرے گی بٹ اس کو شرم نہیں آئی نہ نہ آنی ہے اور اس کے بعد وقصہ وائٹی کی نیکس سٹوری میں سٹوری شیئر کر کے کہیں کہ میں پریس جس نے ریپورٹس لاکھ کے دی ہے اس کو کہنا اگلی بار ایٹیٹنگ اچھی کر کے دے نکلو سب شاہباز یہ ریپورٹس میں نے نہیں ہمارے ایچ اور ڈی نے کنفرم کر کے بتائی ہے اور نیکس سٹوری میں ہو گئی کہ in order to improve their living standards they cheat decide others these are not the values that Allah has determined for the human being hashtag no support for cheaters end of drama last post now I am gonna give her more fking attention supporters were real but the supported one was fake views کے لیے no support from community drama account ban ہونے کا جو چھپانے کے لیے غریب ہے اکاؤنٹ سیل کر دیا کا ڈراما لوگوں کی attention لینے کے لیے family crisis کا ڈراما اکاؤنٹ سیل نہیں کیا بین ہوا اس کو cover کرنے کے لیے mama کی علاج کے پیسے نہیں ہے کا ڈراما at the end views کے لیے anonymous کے نام use کر لیا واہ so guys آپ پر اس ساری controversy کے بارے میں کیا opinion ہے مجھے comments میں ضرور بتانا آپ لوگ کو کون صحیح لگتا ہے and کون غلط ڈاکٹر پیکاجو کیا صحیح کہہ رہی ہے یا پھر اکسا وائٹی صحیح کہہ رہی ہے میں confused ہوں ان دونوں کے بیچ مجھے please comment section میں ضرور بتانا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں رگنار live gaming کے بارے میں تو رگنار بھائی ہے کافی times سے inactive ہے اپنے youtube channel پہ تو last time انہوں نے اپنے twitter سے ایک tweet کر کے کہا کہ sorry بھائیوں private life میں تھوڑا busy ہوں i will stream again on second and third november i will miss you all لیکن ویڈیوز آتی رہیں گی بھولا نہ دینا ہمیں سو یا ان کی ویڈیوز جو recorded ہے وہ تو آتی رہیں گی بٹ streams وغیرہ جو ہے وہ second یا third november کو کریں گے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں the anonymous کے بارے میں اور وقار زکا کے بارے میں تو وقار زکا نے last time اپنے youtube channel پہ ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں وہ بتائے تھے کہ پاکستان کو blacklist کیا جا رہا ہے فیٹی ایف میں اور یہ ساجی جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے یہ وقار زکا کہنا ہے پاکستان میں یہ trend چلا جائے hashtag fatf white list پاکستان اور سب gamers کو کہا کہ اس hashtag کو trend پہ لے کر آئے worldwide کوشش کریں پہلے تو اگر نہیں تو پاکستان میں تو trend پہ لے کر آئیں ویسے پاکستان میں number one trend پہ آ چکا تھا and now اس کو anonymous نے بھی اپنی انسٹا پہ story لگا کر یہ کہا کہ السلام علیکم public twitter پہ یہ hashtag number one پہ لانے میں worldwide سب لوگ help کریں پاکستان کے لیے تو اگر آپ اس hashtag کو number one لانا چاہتے ہیں تو please twitter سے جا کر tweet کریں اور یہ hashtag fatf white list پاکستان اور fatf black list انڈیا لکھائیں ڈیڈے قائز اب ہم تھوڑی دوسری community کے بارے بات کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں ٹک ٹک کے بارے میں تو ٹک ٹک کے بین ہونے کے بعد جنت مرزا کو جتنا ٹرول کیا گیا وہ کسی کو بھی نہیں کیا گیا ہوگا اور اس کے 10 ملین کمپلیٹ ہو چکے تھے and اسی وجہ سے بہت زیادہ ٹرول کیا گیا کہ 10 ملین کمپلیٹ ہو گئے تو بردے گفت میں ان کو بین مل گیا ٹک ٹک ایسا ہی کافی سارے ٹرولز وغیرہ ٹک 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 بین ہونے کے بعد جی انہیز نے بھی اکستان کی ٹاپ ٹک ٹک پر یعنی جنت مرزا کو بھی اپنے چینل پر بھولایا اور ان سے بات کی پی ٹی آئی کا جو ریموول ہے اون بین ٹک ٹک اس کے بارے میں تو اسی کے بارے میں جنت مرزا اپنی انسٹا پر ایک سٹوری لگا ہے جس میں وہ کہی کہ مجھے جو لگتا ہے جنت مرزا کو یہ جو ہیٹ مل رہا ہے یا پھر یہ ٹرول کے جارہا ہے یہ ڈیزرپ نہیں کرتے کیونکہ ان کا کونٹینٹ جو ہے سب ہی تھا کرنچ سے تو کافی حد تک اچھا تھا اس کے بارے میں کیا اپینن ہے مجھے بتانا جنہیں ہم اس کے ساتھ بڑھتے ہیں پہنی نیکس ٹوڈی کی طرف تو ٹک ٹک بین ہو چکا اس پہ پھر کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ایون کے میں نے بھی بنائی اور اس کے باوجود نومان علیم میں بھی اس پہ ویڈیو بنائی لیکن کسی کی تو ٹریننگ سیکشن پہ نہیں آئی بٹ نومان علیم کی ٹریننگ سیکشن پہ آئی پاکستان میں نمبر ون پہ اس کے بارے میں نومان علیم بھی اپنی انسٹا پہ سٹوری لگائے اور وہ یہ کہے مجھے نہیں پتا کہ دو تین گھنٹے کے بعد کیا سنری ہوتا ہے but right now it's it's 11.50 p.m and we are the only trending in pakistan with the topic and I was not expecting this response it means کہ you guys really loved my thoughts جس کی وجہ سے ہم سب سے پہلے ترینڈ می آئے or thduk you so much for your love and support keep watching Mr Nimalin You guys have been talking about next story ویڈیویوی آپ کو میخمات کرنے % يوڈیویوی راست میں اس طوری شیئر کیا اس میں وہ اپنے نیو ولوگ کی شوٹنگ کر رہے تھے اور وہ ولوگ ان کا پاکستانی چیترال وومن سپورٹ کی ایک فاؤنڈر ان کے ساتھ ہونے والا ہے ٹھیک کے بارے میں وہ ولوگ میں تھوڑی ویڈیوز دگائے اگر آپ نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ویڈیو آگے ڈال دیتا ہوں یہ ہے یو خانو اپنی نیچرل ہیپٹائٹ میں اپنی ایکوپنٹس کے ساتھ اس لئے ہم اپنی نیکس ٹوڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں شاویر جعفری کے بارے میں سنم چودری اور سومی چوہان آپ لوگ ان کو جانتے ہوگے یہ ہزبن وائف ہیں اور ان کا فائنلی ایک بیٹا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے شاویر چوہان رکھا ہے اسی سے لیٹے شاویر جعفری بھی ایک ٹویٹ شیئر کے اس میں کہے کہ میں نے شاویر کے بارے میں ایک ویڈیو میں اپنے تاہیہ بھی تھا کہ یہ بہت بڑا گیو آوے کرنے والے ہیں وہ گیو آوے وہ خود گھر جا کر دیا کریں گے فائنلی انہوں نے یہ پورا بھی کر دیا اور وینر تھی ایک لڑکی جس کو اس کے گھر جا کر گیو آوے دیا گیا وہ بھی اپنی اسٹا پہ یہ شیئر کی ہے تو آپ ان کی یہ سٹوری بھی دیکھ لیں موغیز 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 کے لیے ان اگری سٹوری کے بارے بات کر لیتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں بیکار فلمز کے بارے میں بیکار فلم نے اپنی انسٹا پہ بارے شیئر کی جس میں وہ اپنی اپکمی ویڈیوز کے بارے میں دکھائے ان کے اپکمی ویڈیو ہے وہ پب جی موبائل پہ بننے والی ہے دکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے کنٹینرز وغیرہ انہوں نے شیئر کی ہیں کہ کیسی ہوگی ان کی یہ ویڈیو یا پھر یہ ویڈیو خود آئے گی تو میں اپنی ویڈیو کے تھوڑا آپ کو بتا دوں گا کچھ کے لیے بس اتنا ہی بھائی کو اجازت دیں ویڈیو کو لائک کریں ڈس لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں پھر کچھ اور سمجھ لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال لکھنا اپنا ٹیلی نیکس ویڈیو وقت کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ با بائی لف یو آل تھینک یو وغیرہ وغیرہ وغیرہ